علی ابن عبی طالب کی احانت سننے کی تاب نہیں ہے جن میں سے کچھ یہاں اس وقت مسجد میں بھی موجود ہیں تم جانتے ہو اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ جس کی تم عیب گوئی اور مزمت کر رہے ہو ان کی فضیلتیں اس جخص سے کہیں بڑھ کر ہیں جس کے تم عصاف بیان کر رہے ہو وہ جو خدا کو بزرگو برطر نہیں سمجھتا وہ کس طرح خلقے خدا کو لائق احترام جان سکتا ہے میں نہ تو امت سے خارج ہوا ہوں اور نہ ہی کبھی ہوں گا اور اپنی بیعت پر بھی بدستور قائم لیکن لیکن علی کی شان میں گستاخی کو ہرگز ہرگز برداشت نہیں کر سکتا اے والی کوفہ خبردار علی پر لانت ملامت کرنا بند کرو حجر ابن عدی شیان علی میں سے تھے شروع کے مسلمانوں میں سے تھے ان کو حضرت معاویہ نے ظلمان شہید کروایا وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستعلی لحاکے میں ایک پورا چپٹر ہے حجر ابن عدی کا وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم ننی میری پیدائیس ہے ایک ہزار سال پہلے وہ تیرہ حدیثیں آپ پڑھیں آپ کے آنسوں نہیں رکیں گے کہ ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا صرف اس بات پہ کہ یہ جمعہ کی نمال لیٹ کر دیتے تھے ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ کرتے تھے یہ مخالفت کرتے تھے اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھو دی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لانت کر دو چھوڑ دیں گے ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا ہے اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سبوش حتم کر دوں میں علی کو برا کہوں نعوذ باللہ اس علی کو جو مظہر صفات خدا اور مجسم پیکر عدالت ہے میں حقیقت پر پڑھتا ڈالتوں اور خدا بند عالم کی ناراضگی مول لے لوں اور بہشت کے دروازے خود پر بند کر دوں اور اپنے لیے جہنڈم خرید دوں نہیں کبھی نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں حجر بن حدائے وہ جو علی پر دشنام ترازی کرتا ہے مکار اور چالباس ہے وہ قابیل کی باقیات اور شیطان کا پیروکار ہے آج کے بعد کوفے میں توہین امیر المومنین علی ابن عبی طالب ممنوع ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اور کہا دو نفل پڑھنے کی جازت دو اور نفل تیزی سے پڑھے اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے داکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی تو انہوں نے وہاں پبلی کو وسیعت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے قیامت والے دن پولیس رات میں میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک ٹیسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر کے میری زنجیروں کو مت کھولنا نہ میرے بدن سے خون صاف کرنا مجھے اسی لباس اور انہی زنجیروں کے ساتھ دفن کرنا میں برو سے محشر اسی خون آلودہ لباس اور انہی زنجیروں کے ساتھ معاویہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا سیدہ آئیشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی برس تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے ہے مسند امام احمد المسند علاقے میں موجود ہے شعب آرود نے کہا عدیس سید کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا تجھے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا اور تجھے ڈھر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کرتے یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گوریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی کیونکہ ہم نے نبیل اسلام سے یہ سنیا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا لوگوں کو عدیسے سنانی کس کو اممہ عائشہ کو اور پھر کہا کہ اممہ یہ بتائیں آپ کو جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی اور وہ انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ تو آپ کو مالِ غنیمت پیسے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا حضرت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے تو انہوں نے کہا اممہ یہ کام چھوڑیں ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخلنا دیں آپ اندازہ کریں اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لاکھیں دیتے ہیں کہ جی وہ جنال جی حضرت عاشق کہتی تھی میری زندگی بھی معاویم لاکھتے ہیں تو آڈی اسی بھی دست دی ہے کہ روایتان کسی نے کڑیوں نہیں آنے کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی شخص کہہ گا جس کے بائی قتل ہوئے ہو جس نہ اتنے قتل عام دیکھا ہو اسی لئے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی جنگ جمل میں بھی ان کو بس یوز کیا گیا بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی تو یہ وہ کہانییں بنابنا کے بتاتے ہیں